شادی کے بعد بھارت چھوڑ کر امریکہ منتقل ہو جانے والی بولی ووڈ ہالی ووڈ اداکارہ پریانکا چوپڑا نے انکساف کیا ہے کہ شو بس کریئر میں انہیں پہلی بار ساتھی مرد اداکار جتنا معافضہ دیا گیا پریانکا چوپڑا نے سال دو ہزار میں میس ورلڈ کا عزاز جیتنے کے بعد فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا اور انہوں نے ابتدائی طور پر تامل اور تلگو زبان کی فلموں میں دو ہزار دو میں کام کیا تاہم ان کی پہلی بولی ووڈ ہیرو دو ہزار تین میں ریلیس ہوئی جس کے بعد انہیں اکشکمار کے ساتھ انداز میں کاسٹ کیا جس سے انہیں شہرت ملی پریانکا چوپڑا نے بولی ووڈ کیریئر میں شاندار کردار ادا کیے جس وجہ سے انہیں متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا پریانکا چوپڑا نے دو ہزار اٹھارہ میں خود سے گیارہ سال کم عمر امریکی گلوکار نک جونس سے شادی کی جس کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئی اور گزشتہ برس ان کے ہاں آئی وی ایف کے ذریعے پہلی بچی کی پیدائش بھی ہوئی تھی امریکہ منتقل ہونے کے بعد ان کی عالمی شہرت میں اضافہ دیکھا گیا اور انہیں متعدد امریکی اشتہارات میکزینز اور ویڈیوز میں دیکھا گیا جبکہ جلد ہی انہیں جاسوس ویب سیریز سیٹرڈل میں بھی ایکشن میں دیکھا جائے گا سیٹرڈل کا ٹریلر چند دن قبل ہی ریلیس کیا گیا تھا جس میں پریانکہ چوپڑا ایک جاسوس کا کردار ادا کرتی دکھائی دیں گی اور ان کے ساتھ ریچرڈ میڈن مرکزی کردار میں دکھائی دیں گے اسی ویب سیریز پر بات کرتے ہوئے پریانکہ چوپڑا نے انکشاف کیا کہ مذکورہ سیریز میں کام میں انہیں مرد اداکار جتنا ہی معافظہ دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہندوستان ٹائمز نے بتایا کہ پریانکہ چوپڑا کا کہنا تھا کہ انہیں افسوس ہوتا ہے کہ جتنی محنت سے وہ کام کرتی رہی ہیں اتنی ہی محنت مرد اداکار ہی کرتے تھے لیکن انہیں ان سے زیادہ پیسے ملتے تھے اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں شو بیس میں کام کرتے ہوئے بائیس سال ہو چکے ہیں اور انہوں نے اسی عرصے کے دوران ستر فلم میں اور دو ٹی وی شو کرنے سمیت دیگر منصوبوں میں کام کیا ہے پریانکہ چوپڑا نے اعتراف کیا کہ گزشتہ بائیس سال کے دوران انہیں کسی بھی منصوبے میں ان کے ساتھی مرد اداکار جتنا معافظہ نہیں ملا لیکن پہلی بار انہیں ورابر معافظہ دیا گیا اداکارہ نے بتایا کہ سیٹرڈل وہ پہلا منصوبہ ہے جس میں کام کرنے کے انہیں اتنے ہی پیسے ملے جتنے کہ ان کے ساتھی مرد اداکار کو ملے پریانکہ چوپڑا کے مطابق مذکورہ ویب سیریز میں کام کے لیے ریچرڈ میڈل اور انہیں ایک جتنا ہی معافظہ دیا گیا اور انہیں یکسا پیسے دینے کا فیصلہ ویب سیریز کو پروڈیوس کرنے والی کمپنی میں آلہ عہدوں پر بیٹھیں بعض خواتین نے ہی کیا انہوں نے مختلف اداروں کے آلہ عہدوں پر خواتین کی تقرری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب فیصلہ کن عہدوں پر خواتین بیٹھیں ہوں گی تب ہی وہ دوسری خواتین کا احساس کریں گی اور انہیں بھی اتنا ہی معافظہ دیا جائے گا جتنا کہ دوسروں کو دیا جاتا ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پریانکہ چوپڑا نے بالی وڈ کیریئر میں اکشے کمار سلمان خان شاروخ اور عرفان خان سمیت دیکھر بڑے اداکاروں کے ساتھ بھی کام کیا جبکہ انہیں بھارت میں انتہائی اہمیت بھی حاصل رہی تاہم اس کے باوجود انہیں کبھی ساتھی مرد اداکار جتنا معافظہ نہیں ملا نہ صرف پریانکہ چوپڑا بلکہ بولی وڈ کی دیکھر بڑی اداکارائیں بھی خود کو ساتھی مرد اداکاروں سے کم ملنے والے معافظہ پر بات کرتی دکھائی دیتی ہیں جبکہ ہالی وڈ اداکارائیں بھی ایسی تفریق پر آواز اٹھاتی رہتی ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کی تمام شو بیز انڈسٹریز سمیت دیگر انڈسٹریز میں بھی خواتین کو ساتھی مرد اداکاروں سے کم معافظہ دیا جاتا ہے